سلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائے اسکینڈلی سکول لیلہ اس کے مین گیٹ کے بالکل سامنے یہاں پہ گندگی کا ڈھیر پڑا ہے لوگ اپنے گھروں کا کڑا کٹ کٹ یہاں پہ پھینکتے ہیں جس وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں مختلف جرسیم نشما پہ رہے ہیں اور یہ صرف ایک سکول نہیں ایک اور سکول بھی یہاں پہ موجود ہے وہ آپ کیمرہ میں دکھا سکے آپ کو تو دیکھئے یہاں پہ دو سکولوں کے سامنے لوگوں اپنے گھروں کا ک شنوما پہ رہی ہیں بچے بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں یہاں پہ دو تین موضوع شخصیات ہیں ان سے آپ کی ملقات کراتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چند موضوع شخصیات کے بارے میں ان سے جانتے ہیں اس گندگی کے بارے میں اسلام علیکم جناب آپ کیا کہیں گے یہ جو گندگی پڑی ہے سکولوں دو سکولوں کے سامنے یہ ہر صورت میں یہاں سے اٹھائی جانے چاہیے کیونکہ یہ گندگی سے بیماریاں پیلتی ہیں اس سے پہلے یونین کاؤسر سے دو دفا ہم نے صفائی کرائی ہے لیکن لوگ پھر گندگی ڈال جاتے ہیں تو میری حکومت سے اس سزا ہے کہ اس جگہ کو کارامت بنانے کے لیے کسی محکمہ کر دے دے گرل کالج کے گراؤنڈ بنا لیں اوپر گرل کالج بنا دیں تو یہ کام آ سکتی ہے اگر وہ بھی نہیں تو کم از کام صاف پینے کا پانی یا اس کا پلانٹ یہاں لگا دیئے ایک اور موضوع شخصیر یہاں پہ وجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی سارا سلام علیکم جی والیکم اسلام سارا آپ کیا ہے رائے ہے اس گندگی کے بارے میں رائے یہ ہے کہ گندگی تو بہت بری چیز ہے ویسے بھی اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ دو سکول ہیں ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے ایک رائٹ سائٹ پہ ہے اور درمیان میں یہ گندگی پڑھی ہے بچوں کو بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے اور ویسے بھی علاقے میں یہ جو بدصورتی پھیلی ہویا نا اس ایریے میں اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس جگہ کو جیسا کہ آجی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس جگہ کو کسی سرکاری ادارے کے کام ملانا چاہیے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کرا کے تو ادھر ہمارے لیے کوئی لڑکیوں کا کالج ہی بنا دیا جائے ڈگری کالج بنا دیا جائے انٹر کالج بنا دیا جائے کیونکہ ہمارے اس علاقے میں کوئی کالج نہیں ہے لڑکیوں کا اور ہماری بچیاں جو پڑھتی ہیں نا ان کے لیے بہت بہت بڑی تکلیف ہے کہ یا پنڈی جانا پڑتا ہے ہمیں یا سرگودہ جانا پڑتا ہے یا لاہور جانا پڑتا ہے بچیوں کے داخلے کے لیے جس کے لیے ہم بہت جو ہے نا وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اخراجات بھی اس پہ زیادہ پڑتے ہیں اور اگر اس جگہ کو یوٹیلائز کر لیا جائے اس کام کے لیے بچیوں کی تعلیم کے لیے تو علاقہ جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور تعلیم بھی پھیلے گی تو اس لیے میرا تو یہی ہے مشورہ کہ اس جگہ کو استعمال کیا جائے لڑکیوں کے ڈگری کالج کے لیے ناظرین ابھی حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہو گا اب اجازت دیجئے کیمرمین حافظ محمد صحیب کے ساتھ اتر عثمان کو اعلان نیوز لیلہ ٹاؤن تحصیل برداد خان ذلہ جیلم